بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارا جو ٹاپک ہے نیکسٹ الفہ ٹیز الیکٹرک سیٹی یہ الیکٹرک سیٹی تم سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو ہماری زمین ہے جو ورڈ ہے یہ تین سٹیٹ میں ہوتی ہے تین حالتوں میں ہوتی ہے نمبر ون سالٹ نمبر ٹو لیکٹ اور نمبر تین گیس اور یہ اس کی ابھی چوتھی سٹیٹ بھی سامنے آئی ہے جسے پلازما سورج یا روشنی جسے کہتے ہیں یہ تین اس کی سٹیٹ ہیں یہ جو ہماری زمین نمبر ون سالٹ لیکٹ اور گیس ابھی سالٹ کے آئے جی یہ ہمارے پاس سامنے ایک بلاک نظر آرہا ہے یہ والا بلاک یہ چھوٹے چھوٹے اٹھوں سے مل کے بنایا یہ بلاک یہ بلاک سولڈ سٹیٹ میں ہے جسے ہم پھوس کہتے ہیں ابھی یہ چھوٹے چھوٹے اٹھوں سے مل کے یہ بلاک بنایا ہے ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ اٹم کیا ہے اٹم اگر ہم اس بلاک کو توڑیں توڑتے جائیں توڑتے جائیں اور آخر میں اس بلاک کا ایک یہ ڈاٹ ڈاٹ کے برابر یہ ڈاٹ جو مزید تقسیم نہ آسکے اسے اٹم کہتے ہیں جی اس بلاک کا سب سے آخری جو ہلکا سا ذرا ہوتا ہے جو جس کو توڑتے جائیں توڑتے جائیں توڑتے جائیں سب سے آخر میں ایک ہلکا سا ممولی سا ڈاٹ یہ ممولی سا یہ ڈاٹ یہ یہ اٹم ہے ابھی ابھی یہ جو ڈاٹ ہے یہ اٹم ہے ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اٹم کیا ہے اٹم جو نیکٹ آئیس سے تو اٹم نظر نہیں آتا اگر مائکروسکوپ کے ذریعے اگر ہم یہ سٹارٹ کو دیکھیں تو یہ ڈاٹ ہمیں مزید بڑا نظر آئے گا حضر جی ابھی جو اٹم تھا ہمارے پاس جو ایک ڈاٹ برابر ایک اٹم تھا اس کو ہم نے مائکروسکوپ کے ذریعے ہم نے دیکھا تو وہ مزید ہمیں جب نظر آیا اس اٹم میں مزید جو ہے نا وہ اس میں ایک درمیان میں نکلس ہوتا ہے اس سائٹوں میں اس اٹم کے جو سائٹ میں الیکٹران جو ہے نا وہ عرکت کرتے ہیں جو گرتش کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں what is اٹم اٹم کی مزید تین ہیں تین پارٹ ہیں اٹم کا مزید تین پارٹ میں تقسیم کیا جاتا ہے اٹم کا جو درمیان والا ہے نیوکلس جس میں پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں اور ان کے گرد جو ہے نا الیکٹران جو ہے نا وہ گرتش کرتے ہیں اچھا جی یہ جو الیکٹران ہوتا ہے اس پہ نیگٹیف چارج ہوتا ہے پروٹان پر پزیٹیف چارج ہوتا ہے اور نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہوتا ابھی ہم یہ دوبارہ بلاک کی طرف آئیں یہ دیکھیں بلاک میں اٹم ہے یہ بلاک اٹم سے مل کے بنا ہے ابھی ہم جو اٹم کی امنی سٹیٹ ہے وہ تھوڑی سی بڑی بنائی ہے یہ دیکھیں اٹم کے جو درمیان میں جو نیگٹیف ہے نیگٹیف میں الیکٹران اور پروٹان ہوتے ہیں اور جو پیرونی ایسا ہے جس میں الیکٹران جو ہے نا وہ گرتش کرتے ہیں الیکٹران فری سٹیٹ میں ہوتے ہیں اگر ہم ان الیکٹران کو ممولی سی ہیٹ دے دیں تو یہ الیکٹران جو ہے نا جم کر کے یہ ساتھ والے اٹم میں چلا جائے گا تو اس طرح اس طرح یہ دیکھیں ہم نے ایک سورس اس کے ساتھ لگایا یہ بلاک کو ہم نے ازون کیا یہ ہمارا کوئی بھی کنڈکٹر ہے جس میں الیکٹرک سٹی گزر سکتی ہے پاس ہو سکتی ہے اس کو ہم نے سورس سپلائی دی ہے ایک پلس دیا ایک سائٹ پر نیگٹیف دیا ہے ابھی ہم نے اس کو جوی سپلائی دیا ہے تو یہ جو بلاک ہے اس میں جو الیکٹران ہے وہ جم کر کے دوسرے اٹم میں جائیں گے اس طرح جم کر کے تیسری اٹم میں جیسا جم کرتے کرتے یہ جو کنڈکٹر ہے اس میں سے الیکٹران کا باؤ شروع ہو جائے گا تو الیکٹران کے باؤ کی شہرہ کو الیکٹرک سٹی یا کرنٹ کہتے ہیں یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا شکریہ جی thank you